خبر کا اثر اسے کہتے ہیں جے بھیم ٹی وی کی آواز کو ملا سچ کا ساتھ جے بھیم ٹی وی کی خبر کا ہوا اثر سوٹی گنج کار بازار کا سچ دکھایا تھا جے بھیم ٹی وی نے میرٹ کے سوٹی گنج میں کیسے ہوتا ہے کانا کارو بار یہ دکھایا تھا جے بھیم ٹی وی نے آپ کو اب خود میرٹ کے سانسد راجیندر اگروال نے لیا خبر کا سنگیان پورے ماملے کی جانچ کے دیئے آدیش آپ کے سپنوں کے اڑان آپ کی پہلی پسند کار کے چوری ہو جانے کے بعد اس کے گائب ہو جانے گرانس اکثر میرٹ کے کمیلا بازار یعنی کی سوٹی گنج کے کٹان بازار میں ہی کھلتا تھا نہ جانے کتنی ہی گاڑیوں کو یہاں کٹا جاتا ہے جس کے بعد ان کاروں کا کوئی نام و نشان نہیں بچتا تھا مدہ بڑا تھا اور اوپر سے سوٹی گنج کا بدنا ملا کا خطرہ بڑا تھا لیکن جے بھیم ٹی وی جب کچھ کر گزرنے کی ٹھان لیتا ہے تو پیچھے نہیں ہٹتا سوٹی گنج کے کار بازار کو کٹان بازار کیوں کہا جاتا ہے اس کا خلاصہ جے بھیم ٹی وی نے کیا تھا چند دنوں پہلے ہی جے بھیم ٹی وی کے مینجنگ ایڈٹر نیتن گپتہ خود سوٹی گنج کے اس کار بازار کا سچ سب کے سامنے لائے تھے انہوں نے خبر میں بتایا تھا کہ سوٹی گنج میں نہ جانے کتنی ہی کاروں کا کٹان ہوتا ہے لاکھوں کی کاروں کو کوڑیوں کے دام کٹ کٹ کر بیچا جاتا ہے جس کے بعد یہ خبر لوگوں تک پہنچی اور لوگ بھونچک کے رہے گئے میں کھڑا ہوں بھیگمپول چرائے پر جو کی میرٹ کا بہت اہم چرائے آیا ہے اور آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہاں سے چند میٹروں کی دوری پر ایشیا بھارت کا سب سے بڑا کار کمیلا چلایا آتا ہے جو کی یوگی سرکار ہو چاہے بسپا کا کال ہو چاہے سماجوادی کا کال ہو اسے کوئی آج تک نہیں روک پایا اور وہ لگاتار آج بھی جاری ہے اور آج آپ جانیں گے اور ہمارے ذریعے دیکھیں گے گیراؤنڈ روپورٹ پہ ہم نے دیکھا کھولے میں کار بیپاری بیٹھے ہیں جو چھوڑی کی گاڑیاں بیچتے ہیں اور نے لگی ہاں سستے داموں پہ بیچا جاتا ہے جہ بھیم ٹی وی لگاتار سوتی گنج کاربازار کے خلاف آواز اٹھاتا رہا سچ دکھاتا رہا جس کے بعد اب یہ آواز شاسن پرشاسن تک پہنچی ہے اور اس پورے معاملے کی خبر کا ہوا ہے اثر کیونکہ خود میرٹ کے سانست راجعندر اگروال نے اس معاملے کا سنگیان لیا جہ بھیم ٹی وی کے مینجنگ ایڈیٹر نیتین گپتہ نے اس پورے معاملے پر ان سے بات کی سر نمشکار نمشکار جی نمشکار سر نتین گپتہ بول رہا ہوں جی بیم ٹی وی کا سمپاتک جی کیسے ہیں سر میں اچھا ہوں بڑی آم سر لگاتار کئی سالوں سے لوگ پریشان تھے اور لوگوں نے لگاتار دیکھا جو میرٹ میں سوتی گنج کا معاملہ تھا اور ہم نے اس پر ایک سٹوری چلائی اور آپ نے بھی سنگیان لیا یہ وشہ اچھلی بہت پرانا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک درشک سے بھی ادھیک سمیں سے یہاں پر چوری کے بہن آتے ہیں کٹتے ہیں اور سب کو پتا ہے اس بات کا دور دور تک لوگوں کو پتا ہے آپ کو سن کر کے دکھ بھی ہوگا آشیر بھی ہوگا کہ میں سانسد کے ناتے جیسے جللی میں رہتا ہوں تو انیک پردیشوں کے مدہ پردیش کے مہاراستر کے لوگ اس سے کہتے تھے کہ سر آپ کے ہاں ہم نے سنا ہے کہ پارٹس مل جاتے ہیں گاریوں کے ہمیں یہ چاہیے شرمند کی ہوتی تھی سنگا تو میں نے یہ پارلیمنٹ کے انتر ہی کئی بار اٹھایا دو بار اٹھایا میں نے اور باتپیت بھی کی تھی اور مجھ کو یہ لگتا تھا کہ دیکھیں آتنگ بات کی بھی جو گھٹائیں ہوتی ہیں وہ چوری کے بہانوں سے ہوتی ہیں مجھے لگتا تھا کہ یہ کیول لوٹ دکیتی چوری یہ نہیں ہے کیول وہ تو ہے اس کے ساتھ کچھ اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں اور اسی پہلو کو لے کر کے میں نے پارلیمنٹ میں وشہ اٹھایا تھا کہ یہ انتر جنپدیے بھی ہے اور انتر راجعہ گرہو بھی ہے اس کا مطلب اچھے جنپدی اس کے وشہ میں کاروائی ہونی چاہیے بگتو بچے بدقسمتی رہی مطلب میں اس بات کو مجبور ہوں کہنے کے لیے کہ یوگی جی کی سرکار سے پہلے کی جو سرکاریں تھیں وہ اس میں کاروائی نہیں کرتے تھیں کاروائی کرتی تھی کی دریں بڑھانے کے لیے ہوتی تھی لیکن جو بھی ہے یوگی جی کی سرکار آئی تو اس سمبند میں کاروائی ہوئی اور آپ کے دہن میں بھی آیا ہوگا ہم نے یہ نوٹ کیا کہ وہ جو میں نام نہیں لوں گا اس آج بھی جا جو پرشد تکتا آجی آجی کر کے کم جو پورا نام پتا ہے اس کا تو اس کے خلاف بھی کاروائی ہوئی اور کچھ یہاں پر وہاں کٹان کم بھی ہوا کافی حد تک وہ بندسہ بھی ہوا پرنتو لوگوں نے ہاپڑ میں لے جا کے کٹنا شروع کر دیا اور کٹنا شروع کر دیا تو میں نے ابھی جب تین دن پہلے اخوارا میں بھی ریپورٹ آئی کہ ایک اس کی ڈی آئی جی کی ڈی ایس پی کی گھاری یہاں پر آ گئی تو مطلب یہ ساری چیزیں ہیں تو میں نے مکہ منتری سے پتر لکھا اور میں اپنی اسی بات پر قائم ہوں کہ یہ انتر راچیہ گروہ ہے اور یہ انتر جن پر دیا تو ہے ہی اس کے وشہ میں پورے سمجھ گردہ کے ساتھ ان کے خلاف کاروائی مونی چاہیے اور یہ بات میں مانتا ہوں اس بات کو میں نے دکھا ہے بینہ پولیس کی جانکاری کے بینہ پولیس کے سندرکچن کے یہ کام سمجھو ہی نہیں ہے تو میں نے پتر لکھا اوپر سے سنگیان لیا گیا اور مجھے اس بات کا کمادان ہے کہ سبجے کے کیمری لگ رہے ہیں اور مجھے پورا بشوا سے کہ بات یہیں تک نہیں رکھے گی پربابی ڈھن سے ان اپرادیوں کو پکلا بھی جائے گا اور گھر لب کروائی سر ہم نے بھی ہم نے بھی چار تاریخ کو ایک خبر جلائی تھی اور آپ نے بھی دیکھی ہوگی اور آپ کو بھیجی بھی گئی تھی اور میرٹ کی جنتہ کیونکہ سرکارے آئیں اور گئیں آسواشن ہوگا یہ میرٹ کے تامن پر ایک بہت بڑا داگ تھا اور یہ آپ کے دوارہ داگ کو مٹھایا گیا ہم جائے بھیم ٹی وی کی طرف سے اور میرٹ کی جنتہ کی طرف سے آپ کے ابھاری ہیں اور اسی طرح میرٹ میں میں جائے بھیم ٹی وی کا بھی میں اوینندن کرتا ہوں کہ گھر کے مدہ وہ ایسے مدہ وہ اٹھاتے بھی ہیں اور شکریہ میں اس کے لئے آپ سب کا بھی اوینندن کرتا ہوں بہت بہت شکریہ جائے بھیم ٹی وی خود میرٹ کے ایسے سپی اجے سانی نے بتایا کہ آخرکار میرٹ کے اس بدنام بازار میں اب پولیس نگرانی کے لئے کیا کچھ کیا جا رہا ہے میرٹ میں سوتی گلز برسوں سے بدنام رہا ہے اس میں ورطوان میں میرٹ پولیس بہت اچھی کاروائی کی ہے اور سانسر جیز نے جب پتر لکھا اس میں منصن بھی کیا ہے کہ ورطوان میں میرٹ پولیس دوارہ جو اچھی کاروائی کیے گئی اس کے پیڑام صورت یہاں میں جو یہ تیپار ہوتا تھا اسے یہ ٹوٹ گیا اور ادھر ادھر لوگ پیر فیل آنے لگے اسی کے انکرم میں یہاں جو کھانا ہے مارکٹ میں پولیس cctv پرتیق دوکان کے سامنے لگوا رہی ہے اور یہ سنیشت کیا جائے گا کہ اگلے تین چار دن تین دن کے اندر ٹیمرے لگ جائے باہر دوسرا پرتیق دوکان جائتنی بھی سوٹی گز میں سب پہ ایک پولیس ڈائیری کے نام سے ریجسٹر رکھوائے گیا ہے جو بھی گاڑی چیچیس نمبر جو آتی ہیں کٹنے لیگل طریقے سے جو بھی گاڑیا آتی ہیں ان کے پاس اس کو یہ سنیشتی کرنے کو کہا گیا کہ تتکال اس کو منسن کریں موقع موقع پر پولیس کے بریش ریٹ کریں گے دوکان میں جو بھی چیزیں ہوں گی اگر یہ پایا گیا کہ کوئی بھی گاڑی کا نمبر ایسا ملا جسے ہر حال میں سدھر نہ ہوگا بھلے ہی وہ تیل کا خیل کرنے والے تیل مافیا ہو بھرشت ویعاپاری ورگ ہو سفید بوش یا بیرام آدمی کے حق پر ڈاکہ ڈال لے کوئی بھی ادھکاری اسی لیے جنتا جی بھیم ٹی وی کے ساتھ رہتی ہے اور جی بھیم ٹی وی کی خبروں کا ہوتا ہے پورا اثر بیورو ریپورٹ جی بھیم ٹی وی